بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں آپ سب امید خیریصے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز دعا کو قبول فرمائے آمین سبح آمین تو آج ہم کیا بنانے جا رہے ہیں یہ آپ دیکھ کر ہی پہچان گئے ہوں گے بہت زبردست گرین گرین ویجیٹیبلز ہیں ہمارے پاس میکرونی ہیں چکن ہیں تو آج کیا بننے جا رہا ہے ہمارے کچن میں آج ہم بنا رہے ہیں بہت زبردست بچوں کی سپیشل بڑوں کو بھی پسند ہے بچوں کو بھی پسند ہے آج ہم بنا رہے ہیں چکن میکرونی چکن سپائسی جوسی میکرونی آج بننے جا رہی ہے بہت زبردست تو ہمارے پاس بہت اچھی فریش فریش گرین گرین ویجیٹیبلز ہیں اور چکن ہے جس کو ہم نے اوبال کر ریشہ کر کے رکھ لیا ہے تو انشاءاللہ بسم اللہ کر کے ہم ریسپ سٹارٹ کر دیتے ہیں تو ہم نے پتیلی چولے پر چڑھا دی ہے اور اس میں ہم نے ہاف کپ آئل شامل کر لیا ہے فلیم ہم نے آن کر لی ہے ہاف کپ اس میں آئل شامل کر دیا ہے ہم نے تو دیکھیں آج کیا زبردست میکرونی بننے جا رہی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ ریڈ ریڈ ہمارے پاس گاجر ہے جس کو ہم نے بہت باری باری کٹ لیا تھا تو وہ ہم نے اس میں شامل کر دیا سب سے پہلے ہم گاجر اس میں شامل کر دیں گے تاکہ اچھی سے سوفٹ ہو جائے تھوڑا سا ٹائم بس گاجر کے سوفٹ ہونے میں لگتا ہے ورنہ اور ویجیٹیبلز تو ہم بس تھوڑی دیر کے لیے ہی پکاتے ہیں گاجر کو ہم تھوڑی سی دیر کے لیے ڈھککن ڈھککر دو منٹ کے لیے بس اس کو سوفٹ کریں گے تو یہ بہت اچھی سے سوفٹ ہو جائے گی تو یہ پھر ہم اس میں دوسری ویجیٹیبلز شامل کریں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھی سے ہماری گاجر سوفٹ ہو گئی ہے تھوڑی سی دیر کے لیے میں نے اس میں بس دو منٹ کے لیے ڈھککن اس کو ڈھکا تھا اور یہ بہت اچھی سے سوفٹ ہو گئی ہے تو اب میں اس میں دیکھیں کیا شامل کرتی ہوں آپ کے سامنے ہی میں نے ریسپ اسٹارٹ کر دی ہے ساتھ ساتھ میں بتاتی رہوں گی اس میں میں کیا کیا شامل کر رہی ہوں بہت زبردست بننے جا رہی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا تو دیکھیں میں نے اس میں اب یہ بند گو بھی شامل کر دی ہے پتہ گو بھی جو ہوتی ہے بند گو بھی وہ بہت زبردست لگتی ہے اس میں اور گرین گرین شملہ میچ میں اس میں شامل کر دی ہے کیا زبردست ہماری سبزیں لگ رہی ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ ساری سبزیں آپ سے مل کر بہت ہو رہی ہیں اور کیا کمبینیشن ہوتا ہے ان کا ریڈ گرین ییلو بہت زبردست لگتی ہیں سبزیں آج کل بہت اچھی فریش سبزیں آئی ہوئی ہیں تو اس موسم میں چائنیز رائس بنائیں میکرونی بنائیں تو بہت زبردست بنتی ہیں یہ سب سبزیں مخطف ریش آپ کو اس ٹائم مل جائیں گی تو میں نے اس میں چکن بھی شامل کر دیا ہے جو کہ میں نے عبال کر اس کا ریشہ کر کے رکھ لیا تھا وہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے تو اس کو میں اچھا سا سب چیزوں کو ملا کر فرائی کر لوں گی ان کو زیادہ کک نہیں کرنا ہے سبزیوں کو بس ہم ان کو ایسا ہی رکھیں گے تاکہ ان کا کرنچی کرنچی سا فلیور رہے میکرونی کے اندر تو ہم ان کو تھوڑا ہی فرائی کریں گے بہت زیادہ ہم ان کو کک نہیں کریں گے تو اب میں اس میں ہاف ٹی سپون بلیک پیپر کالی مرچ کا پاورڈر شامل کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں اور اس میں میں ایک بہت زبردست پاورڈر لانے کے لئے چکن پاورڈر استعمال کر رہی ہوں چکن پاورڈر تھا ہمارے پاس تو وہ ہم اس میں شامل کر رہے ہیں آپ کے پاس چکن کیوب ہو آپ وہ شامل کر دیں تو اس سے بہت زبردستہ فلیور آ جاتا ہے میکرونی کا بہت زبردست فلیور ہوتا ہو جاتا ہے تو آپ کر کے دیکھے گا یہ شامل کر کے دیکھے گا بہت زبردست اس کا فلیور ہوگا انشاءاللہ تو میں نے اس میں چکن پاورڈر شامل کیا ہے اور تھوڑا سا میں اس میں نمک شامل کر رہی ہوں تھوڑا ہمارے چکن میں بھی نمک تھا اور تھوڑا سا میں نے شامل کیا ہے اس میں نمک باقی ہم تھوڑا میکرونی میں بھی شامل کریں گے جب دوبا لیں گے تو یہ میکرونی مسالہ بھی ہمارے پاس ہے جو ہم ڈبے والی ایک پیکٹ ہم دونوں طرح کی میکرونی مکس کر کے بنا رہے ہیں تو جو ڈبے میں جو پیک میکرونی تھی اس کا مسالہ ساتھ میں آیا تھا تو وہ مسالہ میں اس میں شامل کیا ہے اس کی بہت زبردستی خوشبو ہو جائے گی بہت زبردستہ فلیور ہو جائے گا ماشاءاللہ بہت زبردست بنی تھی بہت سب کو پسند آئی تھی اگر آپ پلیز میرے چینلل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینلل کو سبسکرائب کر لیں آپ کی محبت آپ کا پیار ہوتا ہے میرے حوصلہ افضائی ہوتی ہے تو میں اس میں تھوڑا سا چلی سوش شامل کر دیوں تقریباً ٹو ٹیبل سپون اسے میں نے چلی سوش شامل کر دیا اس سے بہت زبردست کا فلیور ہو جائے گا اور ٹو یا ٹری ٹیبل سپون کے قریب میں اس میں سوش شامل کر رہی ہوں یہ زبردست اس فلیور لانے کے لیے یہ سب چیزیں شامل کی جاتی ہیں تو یہ دیکھیں اور ٹو ٹری ٹیبل سپون ہی میں اس میں سرکا وائٹ سرکا وہ شامل کر رہی ہوں یہ سب چیزیں مل کر بہت زبردست ہی جوسی 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 ہماری میکرونی بنے گی سپائسی اور جوسی چکن میکرونی آج بننے جا رہی ہے آپ ضرور ٹائک کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک بھی کر دیں شیئر بھی کر دیں اپنے فرینڈز میں بیل کا آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ رہانے والی ریسیپی آپ کو ریسیپی کا نیٹوپکیشن آپ کو ملتا رہے تو یہ میں نے چکن کا جو میں نے اوبالا تھا اس کی یخنی جو تھی وہ میں نے رکھ لی تھی اٹھا کر تو وہ بھی میں نے اس میں شامل کر دیا اس سے تو اور زبردست جوسی بنے گی ہماری میکرونی تو تھوڑا سا جب چکن اوبالتے ہیں تو اس کے یخنی جو ہوتی ہے وہ بھی اس میں شامل کر دیں تو ادھر میں نے پانی چڑھا دیا ہے اپنے میکرونی وائل کرنے کے لیے اس میں میں نے تھوڑا سا ٹو ٹیبل سپون آئل شامل کیا ہے تاکہ میکرونی آپ اس میں چپ کے نہیں اور ون ٹی سپون میں اس میں نمک شامل کر دیا ہے نمک آپ ٹیسٹ کے حساب سے جب میکرونی اوبال جائے تو اس کو تھوڑا سا چکر دیکھ لیں تو آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ نمک ہمیں کتنا شامل کرنا ہے تھوڑا سا نمک ہم نے سبزوں میں شامل کیا ہے تو یہ دیکھیں میکرونی ہماری ماشاءاللہ الحمدللہ ایک باول بھر کے میکرونی ہے ہمارے پاس تو یہ ہم نے اس میں شامل کر دی ہے کچھ شیل والی نہیں ہے کچھ ہمارے پاس ایل بو ٹائپ کی ہے اور کچھ سپرنگ ٹائپ کی دو طرح کی میکرونی ہے تو ہم نے دونوں کو مکس کر لیا تھا یہ اوبال جائے گی اچھا سا گل جائے گی تو ہم اس کو چیک کر لیں گے تقریباً چار سے پانچ منٹ اس کے اوبالے میں لگتے ہیں گلنے میں لگتے ہیں تو آپ اس کو چیک کر لیں کہ یہ نرم ہو گئی ہے یا نہیں سوفٹ ہو گئی ہے سوفٹ ہو جائے تو ہم اس کو چھان لیں گے ابھی میں اس کو چیک کر رہی ہوں تھوڑی سی سی اندر کسر ہے تھوڑا سیس میں کسر ہے تو ہم اس کو تھوڑی دیر بعد اس کو چھان لیں گے چھنے میں چھان لیں گے اور پیئے دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ میں نے دوسری پتیلی میں بڑی پتیلی میں اپنی سبزیوں کو شفٹ کر لیا ہے دوسرے پتیلی میں کر لیا ہے تو اس میں یہ اچھا سا کھل کر بنے گی میکرونی یا سپیگیٹی وغیرہ بنائیں تو تھوڑا سا کھلے پتیلے میں آپ بنائیں تاکہ یہ آپ اس میں چپکے نہیں تو یہ میں نے دیکھیں یہ کر لیا ہے میں نے میکرونی کو چھان لیا ہے میں اس میں شامل کروں گی سبزوں کے ساتھ تو یہ کیا زبردست ان کی خوشبویں آ رہی ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ اور میکرونی کے ساتھ مل کر تو سبزییں ماشاءاللہ کھل کھل جائیں گی بہت خوش ہو جائیں گی ان کے آپس میں بہت زبردست دوستی ہوتی ہے سبزیوں کی میکرونی کی تو یہ دیکھیں کیا زبردست ان کا کلر آیا ہے کو ضرور پسند آئے گی ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ میں اس کو اچھا سا مکس کر رہی ہوں اچھا سا مکس کر لیں اگر آپ کو لگے کہ تھوڑا سا قصر ہے میکرونی میں تو اس وقت اس کو تھوڑا سا دیر کے لئے دمپر لگا دیں تھوڑی دیر کے لئے بھی آپ دو چار منٹ کے لئے دمپر لگائیں بہت اچھی سی بہت اچھی ہو جائے گی ماشاءاللہ تو یہ دیکھیں بالکل فائنل لک میں آپ کو دکھا رہی ہوں ماشاءاللہ الحمدللہ سبحان اللہ اللہ کی شان یہ اللہ تعالی نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں تو فریش فریش سبزییں ہیں جو بھی ہیں سب اللہ کی نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں اللہ تعالی ہمیں ہر نعمت کا شکر عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین تو یہ دیکھیں کیا بہت زبردست لک آیا ہے بہت زبردست خوشبویں آ رہی ہیں میں آپ کو اس کا فائنل لک دکھا رہی ہوں آپ پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں آپ کی محبت آپ کا پیار ہوتا ہے میری حوصلہ افضائی ہوتی ہے تاکہ میں اچھے اچھی ریسیپی اپلوڈ کر سکوں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہرانے والی ریسیپی آپ کو ملتی رہے ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کر دیا کرنے کا اچھا سب کومنٹ کر دیں تاکہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ سبسکرائب کرتے ہیں مجھے دعا میں بخواد یاد رکھیں میں آپ کو ہمیشہ دعا میں یاد رکھتی ہوں اللہ حافظ